ہم اپنے لیسن کے میں وائرسز کے بارے میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی زیتنی علماء اے اللہ تو میرے علمیں اضافہ فرما تو جو مایکروسکوپک یا مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں یہ وہ جاندار ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے ان کو خردبینی جاندار بھی کہتے ہیں خردبین جو ہے اس کو انگلیش میں مایکروسکوپ کہتے ہیں مایکروسکوپ ایک ایسا آلہ ہے جس سے ان خردبینی جانداروں کو دیکھا جاتا ہے مایکروسکوپ ایک چیز کو ہزار گناہ تک بڑا کر کے دکھاتی ہے تو گلاس لائٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے ان کو اور پھر مایکروسکوپ کے اندر ان کو دیکھا جاتا ہے تو جو وائرسز ہوتے ہیں وہ بیماریاں کرتے ہیں اور یہ نیوکلیا کیسٹ پہ مشتمل ہوتے ہیں ان کے اندر کوٹ جو ہے پروٹین کا ہوتا ہے اور یہ الٹرا مایکروسکوپ ہوتے ہیں یہ مایکروسکوپ سے نظر نہیں آتے بلکہ یہ جو ٹیشو جس میں یہ ڈیزیز کرتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں وائرس کا انفیکشن تھا وائرس جو ہے وہ لاتینی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے زہر اس کے علاوہ جو مایکرو آگنزمز ہیں ان میں بیکٹیریا ہیں بیکٹیریا بھی آنکھ سے نظر نہیں آتے کچھ فنگائے ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آتے اور ایمیبا پروٹس ہیں جو کہ ہم مایکروسکوپ کے دیکھتے ہیں تو آج ہم وائرسز پہ بات کریں گے وائرسز جو ہیں وہ صرف سیل کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں اس لیے ان کو ہم obligatory intracellular parasites کہتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیوکلیک ایسیڈ کیا ہوتا ہے نیوکلیک ایسیڈ ایک ایسا پچیدہ مرقب ہے جو حیات کے لیے لازم ہے جو ہر جاندار میں پایا جاتا ہے تو دو طرح کے نیوکلیک ایسیڈ ہوتے ہیں ایک کو ڈی این اے کہتے ہیں اور ایک کو آر این اے کہتے ہیں تو یہ لازمی جو سوے جاندار اشیاء کا ڈی این اے اور آر این اے اس کے علاوہ ہر جاندار میں لہمیات پائے جاتے ہیں جن کو پروٹین بھی کہتے ہیں تو پروٹین جو ہیں وہ بھی زندہ مادے کے لازمی اجزائے ترقیبی میں شامل ہیں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میٹابلیزم کیا ہوتا ہے میٹابلیزم جو ہے وہ کیمیائی تعمل کو کہتے ہیں جو کھلیوں میں واقع ہوتا ہے میٹابلیزم جو ہے اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ زندگی کو برقرار رکھتی ہیں اور مثلاً غزہ جو ہمارے جسمیں جزوے بدن بنتی ہے وہ اسی میٹابلیزم کی وجہ سے بنتی ہے تو وائرسز جو ہیں وہ اپنا میٹابلیزم خود نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ غیر کلیاتی ہوتے ہیں یا نان سیلولر ہوتے ہیں یہ جو ہیں ایک جو ڈی این اے یا آر این اے میں سے ایک چیز ان کے اندر ہوتی ہے اور باہر ایک پروٹین کا خال ہوتا ہے جس کو کیپسٹ کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹوپی نماز شکل ہے اس وائرس کی یہ پروٹین سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نیوکلیک ایسیڈ ہے پھر کچھ وائرسز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جیسے کانٹے ہوتے ہیں سپائکس ہوتی ہیں سپائکس جو ہیں ان کو سیل کے ساتھ جگہ پکڑنے میں مدد دیتی ہیں اور یہ اپنی افضائش نسل یا ریپروڈکشن جو ہے وہ صرف سیل کے اندر کر سکتے ہیں ریپروڈکشن کہتے ہیں افضائش نسل کو یہ خلیے کے اندر ہی اپنی جو ہے وہ افضائش نسل کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک سیل کے اندر جاتے ہیں وہاں پھر یہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں اپنے تعداد زیادہ کرتے ہیں تو جو وائرسز ہیں یہ الٹرا مایکروسکوپک ہیں اور یہ خاص سیل کو انفیکٹ کرتے ہیں اور اس سیل کے اندر جو چینجز آتی ہیں تبدیلیاں آتی ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سیل جو ہے وہ وائرس سے انفیکٹڈ ہے تو سب سے پہلے تو یہ سیل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں پھر یہ اس کے اندر سراخ کرتے ہیں اور انٹر ہوتے ہیں پھر یہ سیل کی مشینری استعمال کرتے ہوئے ریپلیکشن زیادہ نمبر میں پروڈیوس ہوتے ہیں اور پھر اس سیل کی اندر سے مشینری استعمال کرتے ہوئے جو سیل کے باہر ان کا پورشن رہ جاتا ہے اس کو دوبارہ سے پیدا کرتے ہیں اس کو اسیمبلی کہتے ہیں تو وائرس جو ہے ایک چلی ایک الٹرا مایکروسکوپک سٹرپچر ہے جو کہ ہمیں مایکروسکوپ میں نظر نہیں آتا لیکن اس کی وجہ سے جو وہ سیل کے اندر تبدیلیاں لے کے آتا ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں مایکروسکوپ کے اندر جیسے سیل مر جاتا ہے پھٹ جاتا ہے سیل کا سائز بڑا ہو جاتا ہے یا جو سیل کا نیوکلیس جو ہے وہ جیسے جو ایرو لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نیوکلیس کا ایک گچھا پڑا ہوئے ہیں تو یہ تبدیلیاں ایک وائرس لے کے آتا ہے تو وائرس جو ہیں وہ مختلف شکلوں اور مختلف سائزوں کے ہوتے ہیں اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس جو ہے اور ایک سیل میں کھلیے میں کیا فرق ہے تو سیل کے باہر جو ہے وہ سیل میمبرین ہوتی ہے یا جلی ہوتی ہے کھلیے کی لیکن جو وائرس ہوتا ہے اس میں سیل میمبرین نہیں ہوتی کیونکہ وہ نان کھلیے آتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ ایک سیل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نیوکلیس ہے ییلو کلر کا اور باہر جو بڑا والا دائرہ یہ سیل میمبرین ہے لیکن جو وائرس ہے اس میں کیپسیڈ ہوتا ہے اس میں سیل میمبرین نہیں ہوتی پھر جو نیوکلیس ہے اس میں ڈی این اے سیل میں جو ہیں وہ ڈی این اے بھی ہوتا ہے اور اس میں آر این اے بھی ہوتا ہے لیکن جو ایک وائرس ہے وہ یا تو آر این اے ہوگا یا ڈی این اے ہوگا دونوں نیوکلیس ایسیڈ ایک وائرس میں نہیں ہو سکتے تو سیل کے اندر ڈی این اے بھی ہوتا ہے اور آر این اے بھی ہوتا ہے لیکن جو وائرس ہے اس میں یا آر این اے ہوگا یا ڈی این اے ہوگا اسی وجہ سے وائرسز کو ڈی این اے وائرسز کچھ ہوتے ہیں اور کچھ آر این اے وائرسز ہوتے ہیں تو اب ہم مثال دیکھیں گے فلو وائرس کی تو فلو وائرس جو ہے یہ فلو کرتا ہے فلو کے جو علامات ہیں اس میں بخار ناک بہتا ہے سردرد ہوتی ہے گلہ دکھتا ہے تو کوئی بھی ہمیں مرض ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اللہ کے نام سے پناہ چاہتا ہوں اور اس کی قدرت کی اور اس کی قدرت کی اس تکلیف کی برائی سے تو فلو کے لیے ہمیں سٹیم لینی چاہیے تولیہ ڈال کے گرم پانی سے اس سے نانیاں کھلتی ہیں پھر کلونجی کا تیل جو ہے وہ اگر تھوڑا سا ناک میں لگا لیں تو اس سے بھی ناک کھل جاتی ہے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے پھر گلہ درد کرتا ہے تو نمک والے پانی کے غرارے کرنے چاہیے پھر اپنا ناک بار بار صاف کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے رومال رکھ کے یا ٹیشو رکھ کے اور آرام کرنا چاہیے کیونکہ جسم دکھتا ہے تو ریسٹ کرنے سے جو ہے وہ افاقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ گھر کے کام کاج نہیں کرنے چاہیے اور پانی بہت زیادہ پینا چاہیے پانی یا اگر سردی کا موسم ہے تو چائے اور کعوہ اور اگر جسم میں بہت زیادہ درد ہو تو آپ خالی پیرا سٹامول یا پانیڈال کا سیرپ یا گولی لے سکتے ہیں کیونکہ فلو جو ہوتا ہے وائرس سے وہ خود ہی چار مال دن کے بعد ٹھیک ہوتا ہے اس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو وائرس جو ہے پولیو وائرس آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سوکھے کی بیماری کر دیتا ہے اس سے جو ہے وہ چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے ٹانگیں سوک جاتی ہیں تو اس کا بہترین علاج جو ہے پولیو کے قطرے پینے چاہیے تاکہ یہ بیماری لگے ہی نہ پھر اس کے علاوہ جو بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے وہ ہیپیٹائٹس سی وائرس ہے ہیپیٹائٹس سی وائرس جو ہے اس کو کالا یرکان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جگر کو خراب کرتا ہے اور یہ جو ہے ماں سے بچے میں دودھ کے ذریعے چلا جاتا ہے یہ پھر غلط زنا کرنے سے پھیلتا ہے پھر یہ خون اگر کسی کو ہو تو یرکان اس سے بھی پھیلتا ہے پھر جو گندی سرنجیں استعمال کرتے ہیں پھر جو یہ اپنے جسم کے اوپر جو ہیں وہ نشان بناتے ہیں اور نیل کٹر سے اور خون سے بھی پھیلتا ہے تو یہ داند کسی گندے اوزاروں سے اپنا نکلوالیں تو اس سے بھی پھیلتا ہے تو اس کے علامات اس میں جو ہے وہ آنکھوں کا پیلا ہٹ ہے اور جلد جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ پیلی ہو جاتی ہے یہ پیلا ہاتھ ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہمارا یورین ہے پشاب ہے وہ اورنج کلر کا مالٹے رنگ کا ہو جاتا ہے اس میں جو ہے وہ اولٹی آتی ہے تو اس کی جو ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس سال کے بعد یہ سکڑ جاتا ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے اس سے تو اس کا جو ہے خون ٹیسٹ کرتے ہیں خون ٹیسٹ جو ہے وہ پی سی آر کسی اچھی لیبارٹری سے کرانا چاہیے تاکہ اس کی جو ہے وہ تشخیص سے ہی ہو سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کے طریقے جو ہیں اتیاط بہتر ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں شادی کے علاوہ تعلقات قائم کرنا خون گندہ لگوانا نیل کٹر دوسرے کا استعمال کرنا سرنجے یوز کرنا یہ سارے کام جو ہیں نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اتیاط بہتر ہے علاج سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو ہمیں شفاہ دیتا ہے تو ایک تو ہمیں مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے دوسرا ہمیں جو ہے وہ قبروں پہ اور تعویزوں وغیرہ پہ نہیں ان جگہوں پہ جانا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے تو اصل میں جتنا ہم اللہ پہ یقین رکھیں گے دعا بھی کریں دعا خود کریں اللہ شہر رب سے بھی زیادہ قریب ہے تو یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے آپ ساری پاکستان ہوم سکول کی ویڈیوز دیکھیں پڑھیں اور پڑھائیں آپ کو اس طرف سے ہم سروت اور اللہ